ان کے لب رنگی کی نیتھا بہت تھی جس نے کوئی شورٹ طریقہ آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہر کام میں اج کل شورٹ کٹ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں تو غسل کا آسان سے مراد یہ کہ اگر وقت کی تنگی ہو یا وقت نماز کا ختم ہونے کے قریب ہے یا آدمی اٹھا اور اس پر غسل واجب ہے اور اس پہ اتنا وقت نہیں کہ اگر غسل کرے گا تو نماز چلی جائے گی یا ایسی صورت ہے کہ اندر اگر کوئی شخص غسل کا یہ طریقہ بھی اپنائے گا تو اس کا غسل ہو جائے گا مگر یہ کہ اس کی عادت نہ ڈالے کہ غسل کی تمام سنتیں چھوڑ دینا سنت جو ہیں ان کو چھوڑ دینا اور اس کی عادت بنا لینا یہ سنت پہ عمل سے محرومی ہے لہٰذا اس میں غسل والے کو چاہیے یہ کہ آسان اور شوٹ طریقہ کہ اس کے تین فرضوں کو ادا اگر کسی طرح وہ شخص کر لے تو اس کا غسل ادا ہو جائے گا وہ تین فرض یہ کہ ناک میں پانی ڈالنا کلی کرنا اور پورے جسم پہ پانی بہانا اگر کوئی شخص یہ کام کر لے تو اس صورت میں اس کا غسل ہو جائے گا مگر یہ کہ تحارت حاصل کر چکا ہو یعنی کہ اس کے جسم پہ کوئی گندگی نجاست لگی ہو تو پہلے اس جگہ کو دھو کر صاف کر لے اور اس کے بعد یہ کام کر لے جائے تو اس سے غسل ہو جائے گا اور باقی طریقے کا غسل کا وہی ہے مکمل طریقہ آپ نے کہیں نہ کہیں کتاب یا رسالے کے اندر آپ پڑھ لیں یا قریبی مسجد کے کسی امام سے جا کر ایک دفعہ پریکٹیکل فیس ٹو فیس سیکھ لیں کہ اس طرح ویڈیو کے اوپر کروز کوشن نہیں ہو سکتا اگر آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئے گی تو آپ پلٹ کے مجھ سے نہیں پوچھ سکتے تو بہتر یہ ہے کہ غسل وضو کے مسائل کے لیے اگر آدمی کو آتے بھی ہوں تو ایک دفعہ کنفرمیشن کرانے کے لیے کسی امام کے پاس جائے گا تو انشاءاللہ تعالی عالم دین کی طرف جانے کا ثواب بھی ملے گا مکمل طریقہ غسل کا وہی ہے کہ آدمی نجاست اگر جسم پہ لگی ہے تو آدھے دھڑ سے یعنی ناف کے نیچے سے اس جسم کے حصے کو دھو کے اچھی طرح گندگی کو صاف کر لے اس کے بعد گٹو تک ہاتھ دھوے اور ہاتھ دھونے کے بعد وضو کرے نماز جیسا وضو کرے مگر اس کے اندر پیر نہ دھوے اور اس کے بعد دائیں کندے پہ پانی ڈالے پھر بائیں کندے پہ اور ہاتھ سے خوب اچھی طرح مل لے پھر سر سے پانی بہائے اور کوئی جسم کا ذرہ بھی خالی سوکھا نہ رہ جائے اس طرح پانی بہائے اور پھر صابون شیمپو جو استعمال کرنا چاہتا ہے وہ کر لے یہ غسل کا مکمل طریقہ ہے جو بہت آسان ہے یعنی آدھا دھڑ دھونا ہے پھر گٹو تک ہاتھ دھونا ہے پہلے گٹو تک شروع میں بھی ہاتھ دھو لینے چاہیے ورنہ اگر پہلے مگیا ہی اگر بالٹیک اندر جائے گا اور اس میں بے وضو یا بے غسل یا بے دھولہ ہاتھ کا اگر اس میں ناخون بھی پڑ جائے گا تو وہ آب جو ہے مستمیل ہو جائے گا تو پھر اس پانی سے وضو غسل نہیں ہو سکتا لہذا پہلے ہاتھوں کو گٹے تک دھونا ضروری ہے پھر آدھا دھڑ دھوئے اور دوبارہ بھی گٹو تک ہاتھ دھولے پھر کلی کرے ناک میں پانی ڈالے یعنی وضو والے معاملات وضو والے فیل کرے اور اس کے بعد دائیں کندے پہ بائیں کندے پہ اس سر سے پانی بہائے اور آخر میں جب غسل سے فارغ ہو جائے تو خالی پیر دھولے اور بعد میں اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اس کا مکمل طریقہ اور شوٹ یہ ہے کہ صرف کلی کر لے ناک میں پانی بہائے اور پورے جسم پہ پانی بہائے اگر کوئی یہ طریقہ کار بھی کر لیتا ہے تو اس کا غسل تب بھی ادا ہو جائے گا اور اس میں آسان یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کلی کرے ناک میں پانی ڈالے اور فوارے کے نیچے کھڑا ہو جائے نشاور کے نیچے کھڑا ہو جائے تو اگر پورا جسم اس کا گیلہ ہو جائے گا تو اس صورت میں اس کا غصل ادا ہو جائے گا یعنی جسم پر پانی بہنا چاہیے خود اپنے فیل سے ہو یا غیر فیل سے ہو تب بھی اس کا غصل ادا ہو جائے گا کلی کرنے ناک میں پانی ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ حلق جڑ تک پانی پہنچنا چاہیے کلی میں پورا مو کا پرزہ گیلہ ہونا چاہیے بعض لوگ کیا صرف مو میں پانی لیا اور کلی کر دی اسی طرح پانی کو بہنا چاہیے تو اس طرح مو میں پانی لے کے بھر کے اچھی طرح سے کلی کرنی چاہیے اگر کسی ناپاک شخص نے اسی طرح پانی لیا اور کلی کر دی اگلے حصے کے ہوت کا آگے کا اندر کا حصہ ہی گیلہ ہوا اور حلق تک پانی نہیں ادا ہوا تو ایسی صورت میں اس کی طہارت بھی حاصل نہیں ہوگی وہ پاک نہیں ہوگا تو اتنی جلدبازی اور ریشہ شورٹ طریقہ نہ اپنایا جائے کہ غسل اور وضو کے اندر یہ ادا ہیتہارت ہی حاصل نہ ہو سکے اور اسی طرح ناک میں پانی کے بارے میں لوگ صرف یہ ناک کی نوک پہ پانی کو چھواتے ہیں تو اس طرح کرنے سے بھی ناپاک تو ادا ہو جائے گا لیکن ناپاک کا غسل ادا نہیں ہوگا اور اس طرح جتنی نمازیں پڑھی جائیں گے وہ سب کو دہرانا ضروری ہے تو وضو میں یا غسل میں پانی ناک کے اندر نرم ہٹی تک جب تک نہیں چڑھ سکتا جب تک پانی کو سونگ کر اوپر نہ چڑھا جائے ہاں اتنا نہ سونگ جائے کہ وہ دماغ کے طرف چڑھ جائے مگر اتنا کہ نرم ہٹی تک وہ محسوس ہونا چاہیے پانی گیا تو بہت سارے لوگ یہ نہیں کرتے صرف ناک کے اوپر پانی چھوائیا اور اسی طرح چل دیا تو اگر یہ کام وضو میں ہے تو وضو ادا ہو جائے گا مگر اس کی عادت بنا لینا یہ گناہ میں سے ہے کہ سنت معقدہ کا تاریخ اور اس کا عادت بنانے والا گناہ گار ہوتا ہے اور اگر یہ کام غسل میں کیا کہ غسل کیا اور ناک کے اوپر ناک میں پانی نہیں چڑھایا صحیح طریقے سے اتنی جلدبازی میں کیا کہ بس تین دفعہ ایسے ایسے پانی ڈالا کام ہو گئے تو اس سے آدمی پاک بھی نہیں ہوتا تو اس میں احتیاط زیادہ چاہیے کلی کرنے میں اور ناک میں پانی ڈالنے میں ہے کہ حلق کی غرارے کرنے غسل کے اندر ضروری ہے کہ حلق کی جڑ تک پانی پہنچے اگر روزہ نہ ہو اور ناک میں پانی نرم ہڈی تک چڑھایا جانا ضروری ہے یہ دو کام ادا کرنے کے بعد تیسرا اگر جسم پانی بہائی کے کوئی چیز سوکی نہ رہے تو اس کا اتنے میں بھی غسل ہو جائے گا پتھر میں حسن علی پرنوار بنایا